امریکہ کی جتنی بے عزتی آج دنیا میں ہو رہی ہے اتنی شاید ہی پہلے کبھی ہوئی ہو اور اس کی وجہ صرف اور صرف دو ایسے الفاظ ہیں جنہوں نے واشنگٹن کو یہ سوچنے پر مجبور کر دی ہے کہ اب پاکستان کو کابو کرنے کا وقت ہے امریکہ ہمیں حکیر اور دو ٹوکے کا سمیتا تھا اور اسے یہی تھا کہ پاکستان کو جیسے مرضی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ہم ایک سائٹ پر کر دیں گے جو بائیڈن کی آج میں نے ایک پرانی سٹیٹمنٹ نکالی ہے جس میں وہ بہت ہی گرور کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ہمیں فوجی اڈے دے گا یہ سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے آگے چل کر شیئر کرتا ہوں لیکن یہاں پر ایک اور بہت بڑی ڈیویلیمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب ان طاقتوں نے پاکستان کو ایف ای ٹی ایف میں گھیرنے کا پلانٹ بنا لیا ہے امران کھان کا انگرین کا دورہ تھا وہ بھی ان لوگوں نے کینسل کرواریا ہے جبکہ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ امران کھان نے اسے خود کینسل کیا ہے یہ آرٹیکل آپ کے سامنے ہے اسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یہ بات کوئی مانے یا نہ مانے اس دورے کو کینسل اس لیے کیا گیا ہے کہ انگلینڈ نے بھارے کے ساتھ دس سال کا تجارتی معاہدہ کر لیا ہے جب سے ہی امریکہ کو کھان نے جواب دیا ہے اس وقت سے ہی ہمارے گرد گھیرہ تنگ کیا جانا شروع ہو گیا ہے مجھے ترک صدر رجب طیب اردگان کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں جب انہوں نے کہا تھا کہ ایف فی ٹی ایف صرف مسلم مانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تو واقعی میں ان کی اس بات میں بہت زیادہ وزن تھا اس کا تو ہم اپنی ویڈیو میں تفصیلی آگے چل کر بتائیں گے کہ کیسے ایف فی ٹی ایف نے صرف مسلم مالک کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے جبکہ گہر مسلم مالک کو ان لوگوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے ہم بات کریں گے مکمل حقائق اور دلیل کے ساتھ اور فیصلہ پھر آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ یہ ادارہ صرف مسلم لیڈران کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا ہے یہ واقعی میں انصاف پر مبنی فیصلے کر رہا ہے کل سے ہی ایف فی ٹی ایف کا اجلاس شروع ہو چکا ہے اس میں پاکستان سمیت چند ایک اور موالک کے مستقبل کے بارے میں فیصلے کیے جائیں گے اسی جلاس کو لے کر سبھی گہر مسلم موالک تو ایک پیج پر تھے ہی لیکن ہمیں اپنے ہی مسلم بھائیوں کی طرف سے بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی بس یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کو زبدستی طور پر کسی بھی طرح پابندیوں میں جکٹ جائے اور اس کے لیے کئی ایک دشن موالک بیک گراؤنڈ رابطوں میں بھی آ چکے ہیں اس وقت چار عالمی طاقتیں پاکستان کے خلاف سب بندی کر رہی ہیں تاکہ پاکستان کو کسی بھی طرح سے بلیک لسٹ میں ڈالا جائے یہ سب ہی اپنی اپنی سطح پر مختلف طرح سے پاکستان کو دباؤ میں ڈالنا چاہتے ہیں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ امریکہ اس بات کو سمجھ گیا ہے کہ امران خان کمیشن چو یا پھر پیسہ بنانے والا شخص نہیں ہے اگر یہ کچھ بنانا چاہتا ہے تو وہ صرف اور صرف اپنی قوم کو عظیم سے عظیم تر بنانا چاہتا ہے اب جو بائیڈن نے پاکستان کو آفر دی ہے کہ وہ پاکستان کو ایف ای ٹی ایف میں سے وائیڈ لسٹ میں لے جائے گا اگر پاکستان ان کی افغانستان میں مدد کرے اور ہمیں فوجی اڈے دے یہ وہی جو بائیڈن ہے جو اپنی الیکشن کمبین کے دوران کہتا تھا کہ پاکستان کی ایسی کی تیسی یہ ہمیں کیسے فوجی اڈے نہیں دے گا یہ آرٹیکل آپ کے سامنے ہیں اور جو بائیڈن کی سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے ہیں اس میں دیکھیں کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان سے فوجی اڈے لے کر دکھاؤں گا جبکہ اب اسے اتنے رسوائی اور زلالت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے جو بائیڈن کو یہی تھا کہ جیسے ماضی میں نوازشری اور زلداری کرتے آئے ہیں ویسے ہی عمران خان کرے گا یعنی کہ میڈیا کے سامنے آ کر اپنے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے امریکہ کے خلاف بات کرے گا اور بیک گراؤنڈ پر امریکہ کے اشاروں پر چلے گا جبکہ ایسا نہیں ہوا ہے اس بات پر تو چین اور روس بھی بہت حیران ہوئے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے صاف صاف انکار کر دیا ہے یہ بات بہت کلیر کر دوں گے جو بائیڈن پاکستان کے حق میں ہے اور نہ ہی کوئی امریکی حکمران کبھی پاکستان کے حق میں ہو سکتا ہے یہ لوگ یا تو ڈرا کر کام لیتے ہیں اور اگر یا پھر کوئی بندہ نہ ڈرنے والا ہو تو اسے یہ لوگ فینینشل کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ تو ان لوگوں کو پتا ہے کہ امران کھان کو ہم پیسے کی اوفر نہیں کر سکتے اس لیے انہوں نے ہمیں ایف ای ٹی ایف کارڈ کھیلنے کے لیے استعمال کیا ہے جب امران کھان وزیراعظم بنے تھے تو اس وقت امریکی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر آئے تھے اور انہوں نے امران کھان سے اکیلے میں ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو امران کھان نے کہا تھا کہ جو بھی بات ہوگی وہ سب کے سامنے ہوگی تو اس وقت امریکی اسٹیبلشمنٹ کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اب پاکستان ہمارے ہاتھ سے گیا دوسری طرف بھارت بھی اپنے لوگی میں پورا ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے اور اس وقت فرانس کا پالتو بن کے فرانس پر دباؤڈ ڈال رہا ہے کہ فرانس پاکستان کے خلاف ایکشن لی دیکھیں فرانس کا میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں کہ امران کھان اور اردگان یہ دو لوگ تھے جنہوں نے گستا کھانا کھاکوں کے خلاف بہت ہی موسر اور زبدست پوائنٹ دنیا کے سامنے رکھا تھا امران کھان نے فرانس جیسی طاقت کو جس طرح سے للکا رہا تھا اگر ان کے جگہ ہمارے سابقہ حکمران ہوتے تو وہ کب کے اپنے اس بیان سے پیچھے ہٹ جاتے اب انڈیا سی بال کو فرانس میں کیج کروا رہا ہے کہ اگر پاکستان آپ لوگوں کے خلاف بات کر سکتا ہے تو آپ لوگ بھی پاکستان کے خلاف اپنی پاور استعمال کریں اسرائیل بھی یورپی مالک میں اپنی خارجہ پولیسی کو استعمال کر کے پاکستان کو بلیک میل کر رہا ہے تو وہ اسے تسلیم کریں اب دیکھیں کہ کس طرح سے ہمیں عالمی سطح پر گھیرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اور ادھر ہم ہے کہ اپنی صرف چائنہ اور ترکی کے علاوہ خارجی پولیسی ہی نہیں بنا رہے آخر کب تک ترکی اور چین ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب کسی حد تک روز بھی ہماری ہاں میں ہاں ملاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پاکستان نے ایف ایٹی ایف کے جتنے بھی مطالبات تھے ان میں سے تقریبا تقریبا سب ہی اہم پوائنٹس کو مان لیا تھا اور انہیں پورا کر کے ہم نے اپنی فائل بھی جمع کروا دی تھی پاکستان نے ان پوائنٹس پر اتنی تسلی سے اور اچھے طریقے سے عمل کیا ہے کہ آپ دیکھیں اب جتنی بھی پیسوں کی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں ان سبی کا ریکارڈ حکومت کے پاس ہوتا ہے حتیٰ کہ جیز کیش ایزی پیسہ کے زیرے بھی ہونے والی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ حکومت کے پاس ہوتا ہے جس کے بعد ان لوگوں نے کچھ مشکوک بینک اکاؤنٹس کو بند کروانے کا کہا وہ بھی ہم نے کر دیئے خالدن تنظیموں کے خلاف بھی پاکستان نے پورے مل میں کریکڈون کیا اگر کوئی شخص ایف پی ٹی ایف کو لے کر پاکستان کی کارکردگی پر نمبر دینا چاہے تو وہ یقیناً ٹین بائی ٹین ہی دے گا لیکن ہمارا دشمن اتنا مکار اور ہوشیار ہے کہ جب پاکستان نے ان تمام کو حل کر لیا ہے تو اب یہ لوگ اس بات کو جواز بنا رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ کو دیشگردی کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے فوجی اڈے نہیں دے رہا جو کہ بہت ہی عجیب سا جواز ہے اگر امریکہ کو اتنا ہی ڈر ہے کہ افغانستان میں دیشگردی ہے تو پھر وہ افغانستان میں ہی فوجی اڈے بنا لے آخر پاکستان میں ہی کیوں یہ سارے ان مالی کے ڈرامے ہیں ان کو اب نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کرتا جا رہا ہے تو اس نے فیچر میں ہمارے ہاتھ نہیں آنا ایف ای ٹی ایف کو بنایا ہی مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہے اس کا زور گیر مسلم مالک پر چلتا ہی نہیں ہاں اگر کسی گیر مسلم مالک پر اس کا زور چلتا بھی ہے تو صرف وہ مالک ہو سکتے ہیں جو امریکہ کے دشمن سمجھے جاتے ہیں آپ لوگ دیکھیں کہ فرانس خود سومالیاں میں بم کراتا ہے اس پر دنیا ایکشن نہیں لیتی امریکہ افغانستان میں مدر آف بوم گراتا ہے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا بھارت سکھوں پر ظلم کرتا ہے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا اسرائیل فلسطینیوں کو مارتا ہے اس پر کوئی آدمی طاقت نہیں بولتی برما میں روہنگیاں مسلمانوں کا قتل عام کیے جاتا ہے اس پر بھی ان کے مو بند ہو جاتے ہیں شاہ میں معصوم شہریوں کا قتل کیا جاتا ہے اس پر کفر کاموش ہو جاتا ہے تمام کاروائیاں اور قانون صرف مسلمانوں کے لیے ہی کیوں ہیں یہ سوال میں ان طاقتوں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں جی تو پیارے دوستو آپ لوگوں کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹس بوکس میں ضرور کریں اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سنا سیکھا اور جانا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک اور ورسلس میں دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تکریم مجھے دیں اجازت اللہ حافظ